اسلام علیکم ویورز یہاں میں آپ کو بہت ٹھیک خبر دینے چاہ رہی ہوں جی ہاں دنیا میں کسی بھی ملک جانے کیلئے آپ کوئی مخصوص ویکسین کی ضرورت نہیں رہ گی یعنی کوئی بھی ویکسین آپ لگائیں جو WHO سے منظور شدہ ہے اور آپ کسی بھی ملک جا سکتے ہیں پاکستان میں جہاں پہ اس وقت ٹائنو ویکس ٹائنو فارم یعنی چانے کی ویکسین لگوائی جا رہی ہے ان کے لئے تو یہ بہت بڑی خوش خبر ہے ان سب کو ایک شیڈ اپ کال دیتی ہے اس خبر کی تفصیح میں آپ سے شرح کروں گی لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے یوڈیو چینل پر سبسکرائب کریں بال آئیکن پرس کریں تاکہ ڈیلی ویسس پر یہ انفرمیشن اور اپڈیشن ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جناب دنیا کی کسی بھی ملک جانے کیلئے اب مخصوص کوویڈ ویکسین کی ضرورت بلکل نہیں ہے ایسا میں نہیں کہہ رہی عالمی ادارہ صحت یعنی ڈیو ایچو نے کہا ہے اور اس نے یہ بابندی ختم کر کے دنیا میں تمام لوگوں کے لئے جو ٹراؤل کرتے ہیں ان کے لئے مشکل آسان کرتی ہے عالمی ادارہ صحت یعنی ڈیو ایچو نے کہا ہے کہ منظور شدہ تمام ویکسینیشن جو ڈیو ایچو سے منظور ہیں تمام ممالک مقابلے قبول ہوں گی کوئی ملک مخصوص ویکسین لگوانے کا مطالبہ نہیں کر سکتا آپ دیکھنا یہ ہے کہ ڈیو ایچو کی اس بیان کے بعد وہ مالک جو مخصوص ویکسین کی شرط آئیت کر رہے تھے وہ اس علامی پر کیا رد دیمت دیتے ہیں جناب دوسری جانب یہ پاکستان کے لئے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لئے بہت بڑی اچھی خبر ہے جو اس وقت ایمپورٹر ویکسین یعنی آش رزانکا فائزر موڈرنا ان کی سٹیکر میں دردر خوال ہو رہے ہیں آپ کوئی بھی ویکسین لگائیں یہ کب سے ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہوئے آج تو بی کی جو حالیہ یہ خبر ہے وہ بریکنگ نیوز ہو گئی ہے کہ ڈیو ایچو نے علامیہ جاری کر دیا اعلان کر دیا ہے اور یقیناً اس علام کے بعد باقی ملک اس پر عمل درامت کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ ڈیو ایچو کے علامی کے بعد دنیا بھر میں یہ چیز قابلے جو ہے وہ تقلید ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انفرشنلی پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے پچیس افراد جہاں بھاک ہوئے ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ بائیس ہزار چار سو بیالی باون جو ہو گئی ہے مرنے والوں کی جو محلک وارث کے نظر ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو تائیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جب ایک کیسز ریپورٹ ہونے کی جو وہ ہے وہ کافی کم ہوئی ہے یہ ایک اچھی بات ہے یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برطانیہ وہ ملک ہے جی ہاں کووڈ کی وجہ سے لگائے گئے جتنے بھی ایسو پیس تھے ان کو مکمل خاتم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اب برطانیہ میں رینے والوں کو جو ہے ان ایسو پیس پر عمل اور عمل کرنے کے ضرورت نہیں ہے آنے والے دنوں میں کیا خبریں ہوتی ہیں کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے ہمارے ساتھ جوڑے رہیں اپنے فیل بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں